ویلکم ٹو آل امید کرتے ہیں ناظرین کے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین آج کی لیٹس انفرمیشن آپ سے شیئر کرنے سے پہلے ہم آپ سے ترخواست کریں گے اگر آپ کو ہمارے لیٹس انفرمیشن پسند آ رہی ہیں لیٹس نیوز انفرمیشن انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اگر آپ کو بہت پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرویے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کو آگا مصفہ پاکستانی ادھاکار آگا مصفہ کے بارے میں کچھ لیٹس انفرمیشن دیں گے ڈراما تیرے بین اس وقت ملا جب خودکشی کا سوچ رہا تھا جی ہاں ناظرین یہ کہنا تھا آگا مصفہ کا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں گے پاکستانی ادھاکار آگا مصفہ نے انکشاف کیا ہے کہ جس وقت انہیں مقبول ڈراما سیریل تیرے بین کی پیچکش کی گئی ان دنوں وہ کام نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کا سوچ رہے تھے ناظرین آپ کو اس بارے میں مزید بتاتے چلیں کہ آگا مصفہ نے حال ہی میں نجی ٹی وی کے مارننگ شو میں مسلسل ہٹ ڈرامے دینے کے باوجود کام نہ ملنے اور کام کی تلاش میں پیش آنے والے مسائل کے بارے میں تفصیلی گفتگو بھی کی انڈسٹری میں دو سال تک کام نہ ملنے کے حوالے سے بتاتے ہوئے ادھاکار نے کہا کہ انہیں بلوک بسٹر ڈراما سیریل تیرے بین اس وقت ملا جب وہ انتہائی مایوس اور خودکشی کے بارے میں سوچ رہے تھے جیہا ناظرین آگا مصفہ نے دوران انڈرویو بتایا کہ انہوں نے انڈسٹری میں قدم رکھنے کے کچھ عرصہ میں ایک تھی مریم سنگ مرمر اور کیسا ہے نصیبان جیسے ہٹ اور کام یا پروڈرٹس کی ہے لیکن ان تمام پروڈرٹس کے باوجود ایک وقت ایسا آیا جب انڈسٹری میں انہیں کوئی کام نہیں دے رہا تھا ناظرین آپ کو اس بارے میں مزید بتاتے چلیں کہ انہوں نے انڈسٹری میں ہونے والی لابنگ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ ان کا کامل ایمان ہے کہ جو ان کے نصیب کا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا اس لئے وہ لوگوں کی بجائے صرف اللہ سے مانگنے پر یقین رکھتے ہیں ناظرین آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ آگا مصفیٰ نے کہا لیکن میرا ایمان برقرار تھا کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے اسی دوران جیو کے ڈراما سیریل تے لیبنگ کی پیشکش ہوئی اور میں نے اسکرپٹ پر رہے بغیر ڈراما سائن کر لیا کیونکہ مجھے ہر حال میں کام کرنا تھا میرے گھر کے باہر میرے گھر کے بیلز آتے تھے جسے آدھا کرنا تھا ناظرین آپ کو اس بارے میں مزید بتاتے چلیں کہ آدھاکار کا کہنا تھا کہ انہیں ڈرامے کے چند سینڈ ریکارڈ کروانے کے بعد انتاظہ ہوا کہ ڈراما اور ان کا گردار بہت جاندار ہے جس کے بعد انہوں نے اس کے لیے مزید پہنت کی اور ڈراما میگا ہٹ ہو گیا اس کے یکے بعد دیگر ڈراموں کی آفرز ہونے لگیں ناظرین آپ کو اس بارے میں مزید بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا کہ زینگی کے ان دو برسوں کے دوران یکے بعد دیگر ڈرام پروجیکٹ زینگی سے جو آنا آ گئی تھی وہ بلکل ہتم ہو گئی ہے اور شاید اللہ نے یہی سبق سکھانا تھا اور اسی لیے دو سال میں میں نے اس بارے میں سوچا تھا یہ تھی ناظرین لیٹس نیوز جو ہم نے آپ سے شیئر کی امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس لیٹس نیوز کے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا کہ زینگی کے ان دو برسوں کے دوران یکے بعد دیگر ہٹ پروجیکٹ زینگی سے جو آنا آ گئی تھی وہ بلکل ہتم ہو گئی ہے اور شاید اللہ نے یہی سبق سکھانا تھا ناظرین یہ تھی لیٹس انفرمیشن جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لیٹس انفرمیشن بہت پسند آ رہی ہوں گی مزید اس طرح کی انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بولیے گا آپ کا بہت بہت شکریہ